بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اداکار اور گلوکارم حسن عباس حیدر پر ہفتے کی شب ان کی اہلیہ فاطمہ سوہل نے تشدد کا الزام آئیت کیا تھا اور اب دونوں نے پولیس کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے ویڈیو کی تصیب میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں تاکہ اصل حقائق سے اگاہ ہو سکیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے پیر کو ایس پی کینٹ لاہور کے دفتر میں محسن عباس حیدر اور فاطمہ سوہل نے اپنے اپنے بیانات ریکارڈ کرائے پولیس کو کلم بند کرانے کے بعد دونوں نے تھانے کے باہر میڈیا سے بات کی اس موقع پر فاطمہ سوہل نے ایک بار پھر کہا کہ سور کی جانت سے انہیں تشدد کا انشانہ بنایا گیا جبکہ جو تصاویر انہوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی وہ اس وقت کی ہینٹ جب وہ تین ماہ کے حمل سے تھی مگر اس وقت رشتہ بسانے کے لیے چھپ رہی انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد سے ان پر تشدد کیا جا رہا ہے جبکہ حالی میں جب وہ سور کے گھر گئی تو اداکار نے ان کے بال کھینچے اور تھپڑ مارے جس کا میڈیکل نہیں ہو سکتا پہلے تشدد پر میڈیکل اس لیے نہیں کرایا تھا کہ وہ سوچ رہی تھی کہ بچے کی پدیش کے بعد حالات پہتر ہو جائیں گے انہوں نے مسید کہا کہ وہ صلح کے لیے تجار نہیں جبکہ پولیس کی جانب سے ایف آئی آر درجہ نہیں کی جا رہی دوسری جانب بیان ریکارڈ کرانے کے بعد محسن عباس حیطر نے ایک بار پھر اپنی اہلیہ کے تمام الزامات کو بے بنجاد کرا دیا ان کا کہنا تھا کہ اگر فاطمہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ان پر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی اور یہ معاملہ مل بیٹھ کر یہاں لو سکتا ہے بعد ازاں شام میں اپنے وکیل بیرسر ایتحسام اور پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیرمن کنیز فاطمہ کی ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فاطمہ سہیل نے قرآن مجید اٹھا کر کہا میری جو تشدد والی تصاویر ہیں وہ اصلی ہیں اس وقت میں تین ماہ کی حاملہ تھی مگر اس وقت پولیس کیس کا سوچا نہیں تھا مگر اس وقت محسن عباس حیدر کا افیر چل رہا تھا انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بچے اور زندگی کو بچانے کے لیے اپنی والدہ کے گھر گئی تھی جسے اب محسن عباس حیدر علیت کی قرار دے رہے ہیں گھر کو بچانے کے لیے سینکڑوں میسیجز بھیجے مگر ایک بار بھی جواب نہیں آیا بلکہ میرا نمبر بلاک کر دیا فاطمہ سحیل کا کہنا تھا کہ لوگوں کی جانت سے کہا جا رہا ہے کہ میڈیکل کیوں نہیں کرایا جا رہا مگر وہ تشدد کئی ماہ پرانا ہے یہ الزام غلط ہے کہ گھر اپنا نام کرانے کا کہا انہوں نے کہا کہ میری بات اس مارڈل سے ضرور ہوئی جس سے محسن کا افیر تھا مگر اس کا مقصد گھر بچانا تھا اب احساس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور بہت جلد اس افیر کے ثبوت بھی پیش کروں گی اس موقع پر کنیز فاطمہ کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت فاطمہ کے ساتھ ہے اور یہ معاملہ وزیر علیہ پنجاب تک پہنچ چکا ہے اور اس حوالے سے قانونی ایکشن لیا جائے گا خیال رہے کہ ہفتے کی شب فاطمہ نے فیس بک پر ایک طویل پوسٹ میں محسن عباس پر الزامات لگاتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ انہیں مارتے پیٹتے تھے جبکہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ محسن کا نازل سٹھانگیر نامی مارڈل اداکار کے ساتھ افیر ہے دوسری جانب گزشتہ شب محسن عباس حیدر نے اہلیہ کی جانب سے لگائے تمام الزامات کو بے بجار ٹھہراتے ہوئے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ وہ ان پر جھوٹے الزامات لگا رہی ہیں